اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 52 یعنی 92 پیج سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وجوب العمل بسنتی سنت پر عمل کرنا واجب ہے واجب کا کیا مطلب ہے فرض ہے کیونکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو واجب اور فرض کو علیدہ علیدہ کرتے ہیں اور اکثر علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے تو فرض یا واجب کا یہاں مطلب ہے وجوب العمل تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب والاتباع ہیں یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہو قرآن مجید میں کہ یہ کرو اسی طرح نبی علیہ السلام جو حکم دیں تو وہ بھی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے ہاتیع اللہ واتیع الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے بعد آ جاؤ تو یہ دلائل ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو انہی کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے قرآن مجید پر عمل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو لہدہ لہدہ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جب آیت کو ہم اہمیت دیں گے تو رسول کو بھی خود بخود اہمیت دے دیں گے اور اگر ہم آیت کو اہمیت نہیں دیتے تو ظاہر ہے پھر رسول کو بھی نہیں دیں گے تو اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے ابو حریرہ کا کوئی نام جانتا ہے آپ میں عبد الرحمن ان کا نام تھا عبد الرحمن کہاں کے تھے یہ مکہ کے تھے مدینہ کے تھے قریشی تھے انساری تھے کون تھے اصحاب سفہ میں سے تھے یمن کے تھے یہ دوس قبیلہ تھا یمن کا وہاں کے تھے دوسی یمنی تھے وہاں سے مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تھے اور نبی علیہ السلام کو جوائن کیا تھا اور پھر مدینہ میں ہی ساری ہمار پھر رہ گئے تو سینا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہتے ہیں خطہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا عربی میں جو لیکچر دیا جاتے ہیں اس کو خطبہ کہتے ہیں ہم ذرا اس کو ذرا سوفیسٹیکیٹڈ ویسے کہہ دیتے ہیں لیکچر تو نبی علیہ السلام والتسلیم نے ہمیں خطبہ دیا فقالا تو آپ نے فرمایا ایوہ الناس خطبے میں ہمیشہ یاد رکھیے لیکچر اس کا مفہم کچھ اور ہے لیکن خطبے میں ہمیشہ کچھ خدا خوفی کی بات کی جاتی ہے کچھ اصلاح کی بات کی جاتی ہے جو ایڈریس کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو واز کر رہا ہوتا ہے واز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں ان کی ہمدردی آپ کے دل میں ہو آپ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے چاہتے ہوئے کوئی اچھی نصیحت کر دیں تو یہ خطبہ بھی ہوتا ہے یہ واز بھی ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا اکثر و بشتر خطبہ جو ہوتا تھا وہ اسی معاملے میں ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ دوسرے کو نصیحت کرتے تھے سمجھاتے تھے اس کی خیرخواہی چاہتے تھے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خطبہ ایسا دیا ہو کہ مخالف کو خوب سنائی ہو آپ نے تو آپ نے فرمایا ایوہ الناز او لوگو تو جو اس وقت ہے ان کو بھی ایڈریس ہے اور جو بعد میں بھی آپ کے آئیں گے جو بلیورز ہیں ان سب کو یہ ایڈریس ہے کہ قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو قد یقیناً فرض اللہ مقرر کر دیا ہے فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر الحج حج کو فحجو تو حج کیا کرو تو یہ آپ نے اپنے ایڈریس میں یہ بات فرمائی تو فقال رجلن تو ایک آدمی جو بیچ میں تھے انہوں نے سوال کیا قل عامن یا رسول اللہ کیا یہ حج ہم ہر سال کیا کریں آپ جو فرما رہے ہیں تو کیا یہ ہم حج ہر سال کیا کریں فسکت رسول اللہ صلی اللہ تو آپ چھپ رہے کوئی جواب نہیں دیا حتی کہ اس بندے نے یہ سوال تین بار کیا کیا ہم ہر سال کریں آپ چھپ رہے ہیں پھر کھڑا واپک ہے کیا ہر سال کریں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم اگر میں کہوں ہاں یعنی ہر سال کیا کریں تو وجبت تو یہ تم پر فرض ہو جائے گا جب فرض ہوگا تو وَلَمَّا اصْتَقَعْتُمْ پھر تم میں ہمت نہیں ہوگی کرنے کی پھر تم کر نہیں سکوگے جیسے نماز فرض ہے پانچ وقت کی نماز مسلمان تو فرض ہے تو اسی طرح حج کے بارے میں کہوں کہ ہر سال فرض ہے تو تم کر نہیں سکوگے سُمَّقَالَ تو آپ نے اس طرح اس کو جواب دیا یعنی جو میں نے کہہ دیا بس اس کو سنو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہر سال ہوگا کیا ہر سال کریں جیسے آپ سے کہا جائے نا کہ جی آپ کا پیپر ہے اس کا کہ آپ جو سن رہی ہیں نا ٹیسٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے کافی ہے نا اتنا لیکن آپ پوچھیں جی کہاں کہاں سے آئے گا کیا سوال ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے ہا نا تو مشکل میں ڈالنے والے جو سوال ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے بلکہ جو بات کہی جاتی ہے بس اسی کو لے لیا جائے بس ٹھیک ہے سمجھ آگئے کافی ہے زیادہ نہ پوچھیں زیادہ پوچھ لیا تو مشکل میں فستے جائیں گے تو اس لئے نبی علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں کہتا ہوں ہاں تو یہ فرض ہو جائے گا ہر سال پھر کیا ہوگا لمبا ستاعتم تو تم میں ہی مت نہیں ہوگی کرنے کی ٹھیک جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو اسبحو بقرا کہ گائے زبا کرو اب ان کے جو سوال شروع ہوئے ہیں وہ فستے گئے سوال شروع ہوئے وہ فستے گئے فستے گئے آخر کار جا کے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ گائے ٹھیک ہے تو وہ گائے پھر ان کو جو ملی تو وہ اتنی مہنگی ملی اتنی مہنگی ملی وہ بڑا تلاش کر کے تو اس گائے کو انہوں نے پھر لیا اور زبا کیا اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ پھر بھی لگتا نہیں تھا کہ ویسا کرتے تو ہونا یہی چاہیے کہ جب شریعت کچھ کہہ دے تو لے لے سُمَّ قَالَ پھر آپ نے فرما زَرُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ مجھے چھوڑ دو اس چیز کے بارے میں جو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یعنی جو چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں بس وہی کافی سمجھا کرو مزید سوال نہ کیا کرو مجھے چھوڑ دیا کرو ٹھیک ہے فَإِنَّمَا حَلَكَ وجہ یہ ہے کہ حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَلَكَ ہو گئے وہ جو تم سے پہلے تھے یعنی تم سے پہلے کی قومیں اگر تباہ و برباد ہوئی ہیں تو وہ کیوں تباہ و برباد ہوئی ہیں اس لیے کہ بِكَسْتَتِ سُوَالِ ہیں ان کے سوال زیادہ ہوتے تھے نبی ان کو جو کہتا تو بجائے اس کے کہ وہی چیز لے لیتے تو اسی میں ہی مین میک نکالتے تھے وہ اچھا اگر یوں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اگر میں یوں کرنوں تو اگر یہ میں نہ کر سکوں تو تو یہ بہت سے جو سوال کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ جتنا انسان زیادہ سوال کرے تو نیت اس کی کیا ہوتی ہے عمل کرنے کی کم ہوتی ہے محض انفرمیشن اکٹھی کرنے کی ہوتی ہے نیت تو آپ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُوَالِهِمْ تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت سے سوال کرتے تھے وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ اور ان کے انبیاء جو ان کو کہتے تھے ان پر وہ اعتراضات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے پھر ایسا نہ ہوا تو ٹھیک ہے تو لہذا تم ایسے کام نہ کرنا میں تمہیں جو دے رہا ہوں وہی لے لو بس کافی ہے وَإِذَا مَرْتُكُمْ بِشَيْنْ اور جب میں تمہیں حکم دوں کسی چیز کا تو فَأْتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ تو اس کو بجا لاؤ جتنی بھی تم میں حمت ہے جتنی حمت شوک ہے اس کو بجا لاؤ جو میں تمہیں حکم دوں ٹھیک ہے وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عِنْ شَيْئِنْ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکھوں فَدَعُوهُ تو اس کو چھوڑ دو یہ صحیح چیز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اب یہ حدیث ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم مسلمانوں کو جو فرما رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے تو اس کو ہم فرض ہی سمجھیں اس کی یہ تقسیم نہ کریں یہ پتہ نہیں واجب ہے یا فرض ہے آپ فرما رہے ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ فرض ہے تو فرض کلو اس کو فرض ہی سمجھو ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہے رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر اگلی حدیث عن ابی سعید ابن المعلا ابو سعید ابن المعلا یہ روایت کرتے ہیں یہ بھی صابعی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کن تو اصلی فی المسجد میں پڑھ رہا تھا نماز مسجد میں یعنی نماز کی حالت میں میں تھا فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اسنا میں مجھے بلائیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آواز دی ابو سعید میں نماز پڑھ رہا تھا فلم اجیبو تو نماز کی حالت میں میں نے آپ کو جواب نہ دیا فقلتو یا رسول اللہ پھر نماز کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول انہی کنتو اصلی آپ نے مجھے پکارا ولایا میں نماز پڑھ رہا تھا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یقل اللہ کیا نہیں فرمایا اللہ تعالی نے استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم جب اللہ تعالی اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہو استجیبو لبیک کہا کرو فوراں حاضر ہو جائے کرو یہ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی تمہیں کسی چیز کی طرف بلائے تو فوراں لبیک کہو رسول تمہیں جب بلائے تو تم فوراں لبیک کہو یعنی فوراں آ جائے کرو تو مراد یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یہ نماز ہوگی نفل ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ با جماعت نماز پڑھتے تھے فرض پڑھتے تھے اور فرضوں کے بعد جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں ہم تو سنت اور سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ کی تقسیم میں ہوتے ہیں نا لیکن ان کے ہاں وہ بھی سنت ہوتی تھی لیکن وہ فرض نہیں ہوتے تھے فرض نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے تو فرضوں کے بعد کے جو نفل ہیں وہ کم اہمیت رکھتے ہیں یا سنتیں ہیں وہ کم اہمیت رکھتے ہیں بنسبت اس کے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کو بلا لے جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے سنتیں پڑھ رہے تھے تو آپ نے بلایا ابو سعید وہ نمازیں مصروف رہے تو بعد میں ارز کی اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے خرمایا قرآن مجید میں کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراں لبیک کہتے ہوئے فوراں آ جائے کرو مراد یہ تھی کہ تمہیں اپنی نماز توڑ دینی چاہیے تھی اور میری پکار جو تھی میرا جو بلانا تھا وہ فرض تھا اور اس کے مقابلے میں تم سنت پڑھ رہے تھے تو سنت غیر عام ہو جاتی ہے جب اللہ کے رسول بلائے تو تو تم توڑ کے فوراں آ جاتے مراد یہ تھی آپ کی سمجھائے تو آج کے دور میں کیا ہوگا آج کے دور میں ظاہر ہے نبی الاسلام زندہ نہیں ہے آپ ہمیں پکار تو نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا کوئی حکم آئے کہ اللہ کے رسول نے یوں کیا ہے یہ فرمایا ہے اور وہ واقعی کرنا فرض ہو اس موقع پہ اور میں نفل میں مصروف ہوں تو میں نفل چھوڑ کے وہ پہلے فرض ادا کروں جو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا یہ کرو ٹھیک ہے اور اس میں ظاہر ہے ہم لوگ ذرا تھوڑی چیز تمیز کر لیا کریں کہ اہم کیا چیز ہے غیر اہم چیز کیا ہے جو اہم ہے اس کو پہلے کریں جو غیر اہم ہے اس کو سانوی حیثیت دیں تو رواہ البخاری اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلقاللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا لہنے انہوں نے کسی محفل میں یہ بات کر دی کیا کہ لعن اللہ اللہ کی لعنت ہے الواشمات ان عورتوں پر جو جسم کو گودنے والی ہوتی ہیں جسم گودنا کیا ہوتا ہے آج کل دیکھا نہیں ہے ٹی وی پہ بہت سا فیشن ہے ٹیٹوز کہ وہ نہ جسم پہ اندر نہ نام لکھوا لیتے ہیں ہے نا یا ہاتھ پہ لکھوا لیا یا بازو پہ لکھوا لیا پتہ نہیں کیا کیا گند ہے بہت بوری حالت ہے لوگوں کی لوگ کر رہے ہیں یہ کام تو اس دور میں صرف عورتیں یہ کام کرتی تھیں اور عورتوں کے لیے درتی تھی تو عورتوں کو کہا جسم گودنے والی جو عورت ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اور گدوانے والے پر جو گدواتی ہے جا کے کہ بھئی تم میرے ٹیٹوز بناو تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا پھر نامسا کس کو کہتے ہیں یہ بھمیں بنانا بھمیں بنانے والی والمتنمساتی اور بھمیں بنوانے والی اس پر بھی لعنت ہے والمتفل جاتی اور کھلوانے والی دانتوں کو یعنی دانت جو آپ سے ملے ہوئے ہیں ان کو ذرا کھلوا دیا جائے درمیان میرا گڑاک ہے نا دونوں کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے یہ بھی اس دور میں فیشن تھا کیوں للحسنی یہ حسن کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی کہ والمتفل جاتی للحسنی یعنی دانتوں کو کھلوانے والی حسن کے لئے خاص طور پر یہ نیچے والے سامنے دو دانت اور اوپر والے دو دانت پھر انہوں نے کہا المغیراتی یہ سب تبدیل کرنے والی ہیں یا تبدیل کرنے والیاں ہیں خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس پر راضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی اس تخلیق کو بدل رہی ہیں یعنی اللہ نے ایک جسم بنایا ہے ایک سکن بنائی ہے اور اس کو جو کچھ جیسے بنایا ہے بہت اچھا ہے بندہ اس پر راضی نہیں ہے یا بندی اس پر راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کو میں اور خوبصورت بنو وہ پھول اس پر بنوائے گی نام لکھوائے گی کیا کیا ہوتا ہے سب کچھ تو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اس کو بدلہ جا رہا ہے اس طرح بھمیں ہیں اللہ نے جیسے ہی بنائی ہیں اس کو بدلہ جا رہا ہے پھر اسی طرح دانت ہیں ان کو کھلا کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلہ جا رہا ہے تو انہوں نے جب یہ بات ارشاد فرمائی عبداللہ بن مسعود نے کسی محفل میں تو قالا تو راوی کہتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ تو پہنچی یہ بات اِمْرَأَتًا ایک خاتون کو مِن بَنِي أَسَدٍ جو بنو اَسَد کی تھی یعنی بَنُو اَسَد ایک قبیلہ ہے فیملی ہے اس کی خاتون تھی يُقَالُ لَهَا کہا جاتا تھا ان کو اُمْ يَعْقُوب اُمْ يَعْقُوب ان کی کنیت تھی اُمْ يَعْقُوب کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود یہ بات کر رہے ہیں تو وَكَانَتْ تَقْرَءُ الْقُرْآنَ اور اُمْ يَعْقُوب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی پڑھا کرتی تھی پڑھنے کا مطلب ہی وہ تلاوت بھی کرنا اس کو سمجھتی بھی تھی فَأَتَتْخُو تو انہوں نے جو ہی یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آگئیں فَقَالَتْ تو کہنے لگیں عبداللہ مَا حَدِيثٌ یہ کیسی حدیث ہے بَلَغَنِ عَنْكَ جو مجھے پہنچی ہے تمہارے ذریعے سے یعنی تم سے یعنی آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے اَنَّكَ لَعَنْتَ کہ آپ نے لانت کی ہے الواشماتی والمستوشماتی گودنے والی اور گروانے والی پر والمتنمساتی اور بھمے بنوانے والی پر والمتفل جاتی للحسنی اور دانتوں کو کھلوانے والی حسن کے لئے اس پر اور آپ یہ بھی کہتے ہیں المغیرات خلق اللہ کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیاں ہیں یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیاں ہیں تو فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودًا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا کہا وَمَا لِيَا وَوَئِ مُجھے کیا ہے یعنی میں ایسا کیوں نہ کہوں کہ لا ألعنو کہ میں نہ لانت کروں مَن لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لانت کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ جرم ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کام کرنے والیوں پر لانت بھیجیے یا کروانے والیوں پر لانت بھیجیے اور دوسری بات یہ کہ وہ وہ فی کتاب اللہ یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور دوسری بات یہ تھی اللہ کی کتاب میں بھی ہے فَقَالَتْ الْمَرْأَتُ تو خاتون کہنے لگی لَقَدْ قَرَأْتُ عَبْدُ اللَّهِ میں نے پڑھا ہے قرآن کو مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ لوحہ کہتے ہیں یعنی یہ جو سائٹ کے جو گتے ہوتے ہیں یعنی مصحف کے دونوں تختیوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو پڑھا ہے یعنی پورے قرآن کو فَمَا وَجَتْتُّهُ آپ جو کہتے ہیں یہ قرآن میں قرآن میں تو میں نے نہیں پایا آپ کیسے کہہ رہے ہیں دیکھیں کس طرح یعنی ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی کوسٹن بھی ہوتے تھے اور ایک صحیح بات کو جاننے کے لیے کہ واقعی اگر ایسی بات ہے تو وہ خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور ایک صحابی کے پاس آکے وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں میں نے پورے قرآن کو پڑھا اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے تو فَقَالَ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لَإِن كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَتْتِيهِ اگر تم نے واقعی قرآن پڑھا ہوتا تو یقیناً تم اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں تم پا لیتی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا ہے كَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ اب یہ ثبوت تھا ان کا یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں ہے اور یہ آیت پڑھی تو اس میں کیا تھا کہ رسول آپ کو جو دیں وہ لے لو تو رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میں نے تمہیں سنائی ہے تو آپ کہتی ہیں میں نے قرآن میں نہیں پڑھا میں کہتا ہوں یہ قرآن میں ہے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا تھا تو فَقَالَتِ الْمَرَّتُ اب وہ خاتون جو تھی وہ کہنے لگی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے فَإِنِّي أَرَاشَيًا مِنْ هَذَا عَلَىٰ اِمْرَأَتِكَ آپ لوگوں کو تو بتا رہے ہیں مگر یہ جو چیزیں آپ نے بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی شاید تو میں آپ کی بیوی پر بھی دیکھتی ہوں یعنی آپ کی بیوی میں یہ چیزیں ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو یہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوگی آپ کی بیوی پر بھی ہے الان ابھی ابھی میں جانتی ہوں قالا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اِذْہَوِ جائیں آپ میرے گھر جائیں فنظری آپ دیکھ لیں میری بیوی کو جا کے دیکھیں یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کیا میرے گھر میں اس پر عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا آپ جا کے دیکھ لیں آپ کہتی ہیں کہ نہیں میرے گھر میں ایسی خواتین ہوں گی یا میری بیوی ایسی ہے جس میں یہ کچھ یہ چیزیں جس پر لانت بھیجی گی وہ کر رہی ہے قَالَ فَدَخَلَتْ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت داخل ہوئی عَلَى اِمْرَأْتِ عَبْدِ اللَّهِ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی پر یعنی ان کے پاس گئی اور انہوں نے دیکھا چی طرح دیکھا فَلَمْ تَرَشَئِعًا تو کوئی شاہ بھی انہوں نے نہ دیکھی اس خاتون نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی میں کوئی شاہ نہیں دیکھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا فَجَعَتْ إِلَيْهِ تو وہ آئی واپس حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس فَقَالَتْ تو کہنے لگی مَا رَأَيْتُ شَيْعًا میں نے کچھ نہیں دیکھا واقعی آپ جو کہنے ہیں آپ کے گھر میں اس پر عمل ہوتا ہے فَقَالَتْ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ سُنُو اگر یہ بات ایسی ہوتی جو میں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی لعنت یا اللہ تعالیٰ کی لعنت اگر یہ بات میرے گھر میں ہوتی تو لَمْ نُجَامِهَا ہم کبھی بھی پھر اس کو اپنی بیوی بنا کے نہ رکھتے ہم اس کے ساتھ نہ رہتے تو یہ حدیث متفقن عالی ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے اب اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے بہت سے مسائل پتا چلتے ہیں لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام و التصمیم کا جو ارشاد ہے وہ صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول جو کچھ بھی اللہ کا رسول تمہیں دے تو جو کچھ آپ نے دیا وہ یہ لفظ فرمایا آپ نے اب کوئی کہے یہ قرآن مجید میں کہاں ہیں بھئی رسول نے کہہ دیا بس یہی قرآن مجید میں ہیں اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہے نا کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں اللہ تیری جو تخلیق ہے نا اس کو بدل کے رکھ دوں گا یہ میں کروں گا ایسا تو یہ تخلیق کو بدل نہیں ہے جس پہ نبی علیہ السلام و تصحیم نے اشارات فرمایا تھا کہ ایسی کام کرنے والی یا کروانے والیوں پر لانت یہ کلر لینز جو ہیں نا یہ تو بارحال اگر شو آف کے لئے ہیں تو وہ تو غلط ہے اور اگر یہ علاج ہے کہ واقعی کوئی اینک کی بجائے بلکل صحیح دیکھ سکتا ہوں تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے اس میں پھر کلر کا انتخاب ہو جاتا ہے تو کوشش وہی کرے جیسے آنکھ ہے ویسی رکھے اس کو نہ بدلے اور جو ڈائی کرانا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ کالا رنگ بلکل نہ کیا جائے یعنی کوئی وسط کے سر کے بال یا دھڑی کے بال بلکل سفید ہیں تو بندہ ان کو کالا کر لے اس سے آپ نے منع کیا ہے ہاں خضاب کا جو مہندی کا رنگ ہے وہ نبی علیہ السلام سے یہ پسند کیا ہے تو یہ حدیث میں آتا ہے صرف بھومے کے بال باقی چہرے کے بال نہیں آتا ہے اس میں وہ تو صفائی ہے چہرے ہوں بازو ہوں یہ ان کے بال جانا یہ قسم کی وساخت ہے وساخت کا مطلب محل ہے یہ محل صاف ہونی چاہیے کانوں میں سراخ کراتے ہیں ہاں یہ بھی غلط ہے ایک آدھ سراخ ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن اتنے سارے سراخ یہاں پورے کروا لینا وہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا ایک آدھ سراخ کوئی بات نہیں وہ اچھے چیز ہے بہتر کوئی یہ تخلیق کو بدلنا نہیں ہے یہ صرف پیرنٹس اس لیے کر لیتے ہیں کہ بچے بڑے جب ہوں گے تو کام آئیں گے یہ چیزیں کام آئیں گے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ نہ ہو یعنی لوگ تو آپ کیا کرتے ہیں نا یہ ناک کے درمیان کا جو بانسا ہے اس کو بھی سراخ کروا لیتے ہیں کچھ ہونٹوں پہ کروا لیتے ہیں بڑے عجیب و غریب یعنی دیکھتے ہیں نا حیرت ہوتی کہ لوگ کیسے ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں بڑے بڑے کڑے یہاں موہ کے یہاں پہ نا یہاں سراخ کروا کے اتنے اتنے بڑے کڑے جہاں نا وہ موہ میں لٹکائے گئے بات اصل وہی ہے دیکھیں وہی بات ہے نا یہاں بھی عبداللہ بن مسعود نے جو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا ہے اگر میری بیوی ایسا کرتی یعنی اس پر عمل نہ کرتی تو میں اس کے ساتھ کبھی نہ رہتا تو بینی اسی طرح دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے لیکن رہنے کی بات نہ ہو سمجھانے کی بات ہو بعض اوقات سمجھ نہیں ہوتی شوہروں کو تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیز یوں ہے اللہ نے مجھے جیسے بنایا یہ ٹھیک ہے تو باقی بھی بگاڑ ہے تو وہ اس میں کئی بیماریاں بھی بعد میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ الگ مصیبت ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اگر ہم لیسن یاد کر رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں تو امی کچھ کہہ دیں کیا یہ حکم فرض ہے اس کے درجہ میں آئے گا یا وہ سننا زیادہ ضروری ہے کیونکہ والدین کا حکم ماننا بھی فرض ہے تو کوئی نہیں قرآن مجید بعد میں پڑھ سکتی ہیں این وقت پر کوئی ضرورت امرجنسی ہے امی بلا رہی ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے قرآن مجید بند کر لیں بات کر لیں چلی جائیں جو کام کہتی ہیں وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر آکے قرآن شیف پڑھنا شروع کر دیں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نمبر 53 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے لہذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجہ میں واجب ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال وہ کہتے ہیں کہ جاعت ملائکت الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہو نائم اور رب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے نائم نبی کا جو سونا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ کوئی شیطانی حملے یا اٹیکس خواب کی صورت میں مجھ پر نہیں آتے میں محفوظ ہوں تو دوسرا مطلب ہے کہ جب بھی میں کوئی خواب دیکھتا ہوں تو وہ سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جاعت ملائکتن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہوا نائمون اور آپ سوئے ہوئے تھے فقالو تو وہ فرشتے کہنے لگے اب نبی علیہ السلام وہ تصمیم کی آنکھ ہے تو بند ہے مگر دل آپ کا جادرہ ہے تو وہ آئے اور بیٹھ گئے تو کہنے لگے آپس میں فرشتے کہنے لگے انہ لصاحبکم ہادہ مثلا یہ جو تمہارا ساتھی ہیں نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے لئے کوئی ایک مثال دیجئے فضربو لہو کوئی ایک فضربو لہو مثلا کوئی ایک مثال دیجئے اس شخص کی یعنی یہ بندہ واقعی ایک مثالی آدمی ہے اس کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے کوئی مثال دیجئے فرشتے آپس میں کہہ رہے تھے فقال بعضہم تو کسی نے کہا انہو نائمون یہ سو رہے ہیں وقال بعضہم تو کچھ نے کہا انہو نائمتن کہ آنکھ سویوئی ہے والقلب یقضان اور دل جاگ رہا ہے کچھ فرشتوں میں یہ کہا فقالو پھر وہ آپس میں کہنے لگے مثالہو اس کی مثال کمثل رجل ایک ایسے شخص کی مثال ہے بنادارا جس نے بنایا گھر کو وَجَعْلَ فِيهَا مَأْدُبَتًا اور اس میں اس نے بہت سے یعنی کھانے پکائے یا ایک دسترخان سجایا وَبَعْثَ دَاعِيًا اور بھیجا ایک بلانے والے کو کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کھانا تیار ہے لوگا آکے کھا لیں فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَا تو جس نے جواب دے دیا لبیک کہا اس بلانے والے کو یعنی اس بلانے والے کی بات سن کے کہا ٹھیک ہے ہم گھر چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو دخل الدارا تو وہ شخص گھر میں داخل ہو گیا وَأَقَلَ مِنَ الْمَأْدُبَتِي اور اس نے کھا لیا دسترخان سے وَمَلْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَا اور جس نے پکارنے والے کو بلانے والے کو جواب نہ دیا یعنی وہ سن کے چلا گیا کہ میں تو رجع ہوا ہوں مجھے بھوک نہیں ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی پتہ نہیں کس قسم کا کھانا ہوگا ٹھیک ہے تو وَمَلْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَا تو جس نے پکارنے والے کو جواب نہ دیا یعنی لبیک نہ کہا لَمْ يَدْخُلِ الدَّاعَا تو وہ گھر میں داخل نہ ہو سکا وَلَمْ يَأْقُلْ مِنَ الْمَأْدُبَتِي اور نہ وہ کھا سکا دسترخان سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دائی ہے آپ لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ آؤ جنت کے کھانوں کی طرف آؤ جنت کی طرف دسترخان ہے برددست تو جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اندر آ گیا گھر میں داخل ہو گیا یعنی جنت میں اور اس نے وہاں سے مزے کے کھانے کھائے اور جس نے جواب نہ دیا وہ پیچھے رہ گیا نہ وہ گھر میں داخل ہو سکا فقالو تو فرشتے پھر آپ اس میں کہنے لگے اولوہا لہو یفقہا اس کا معنی اس کو بتاؤ اولوہا جو ہم نے بات کی ہے اس کا معنی اس کو بتاؤ یفقہا تاکہ وہ اس کو سمجھ لے فقال بعضہم تو کچھ فرشتوں نے کہا انہو نائم وہ سوئے ہو رہے ہیں وقال بعضہم اور کچھ نے کہا انہو نائمتن والقلب و یقضان کہ آنکھ سوئے ہوئے ہیں اور دل جاگ رہا ہے فقالو تو پھر فرشتے آپ اس میں کہنے لگے فدارو وہ گھر جس کی طرف وہ بلا رہا تھا یا جس میں کھانا پکا ہوا تھا جو گھر بنایا تھا وہ دار کیا ہے جنت ہے وہ داعی اور جو پکارنے والا ہے اس گھر کی طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فمن اطاع محمدن تو جس نے کہنا مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد اطاع اللہ تو اس نے گویا اللہ کا کہنا مان لیا ومن عصا محمدن اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق نہ کہا نہ کر دی نہ فرمانی کی فقد عصا اللہ تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر آپ فرماتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں محمد فرق بین الناس محمد جہاں لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں مراد یہ کہ آپ کا وجود جس کو بھی نظر آئے گا جس نے آپ کو مان لیا وہ آپ کا فرما بردار ہو گیا اور جس نے آپ کو نمانا وہ آپ کا نافرمان ٹھہرا ٹھیک رواہ البخاریو اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے چلی ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ